اس کو جوج دے کر کہتا ہے کہ تم یہ پیو میں آتا ہو اور اس کے تاریفیں کر کر اسے کہتا ہے کہ ویسے یہ کلر تم پر بہتی زیادہ سوٹ کرتا ہے اور شادی والی دن بھی یہ رنگ فہننا کیونکہ اس میں تم بہتی زیادہ فیاری لگ رہی ہو اپنی تاریفیں سن کر تو دعاوی شرم آ جاتی ہے جو اس پیتی ہے تو اس پر سر چکراتا ہے فراز انجان ہو کر کہتا ہے کہ دعا تم ٹھیک تو ہو کیا ہو گیا ہے تمہیں دعا فریشان ہو کر کہتا ہے کہ مجھے چکر آ رہے ہے دوسری طرف دو گھنٹوں کے بعد جو پیزہ اس کا انتظار کر رہی تھی آہرکار پیزہ کے ماں باپی اس کو لینے کیلئے ہو دی پون جاتے ہیں وہ تیار ہو کر شرماتے ہوئے پھالر سے نکلتی ہے اس کی ماں نے دیکھ کر کہتا ہے کہ کتنی پیاری لگ رہی ہو تم تو اسے میں دعا کا باپ پوچھتا ہے کہ کیا دعا ابھی تک تیار نہیں ہوئی اور اپنی بیوی کو بات سنا کر کہتا ہے کہ آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ صرف اور صرف تیری وجہ سے دعا کا ماں بھی بہت زیادہ فریشان ہو جاتی ہے اپنی شوہر کا غصہ دیکھ کر